موسیقی آئی جی پولیس ریپورٹ میں قربان کلوڑ منشیات فروش سرپرست ہیں محضر حافظ رفتر اگر کلاو جھوٹا مقدمہ خارج کر کے صحافیوں کو تحفظ دیا جائے سندھ حکومت اور آئی جی پولیس منشیات فروشوں کے سرپرست پولیس افسران کے خلاف کاروائی کرے ورنہ سندھ بھر میں احتجاج کا دائرہ کاروسی کیا جائے گا خبر دین باب کو ساہیوار سے گلفام حیدر قریشی کے مطابق ساہیوار لے ڈپٹی کمیشنر اکرام الحق نے کالیج چوک میں صفائی نصف ایمان پروگرام کے تحت پندرہ روزہ صفائی مہم کا احتجاج کیا جس کے تحت زیرے بھر میں صفائی کو یقینی بنائے جائے گا چیف آفیسر میسپل کورپریشن کاشیب محمود سمیز سینٹری سٹاف کی بڑی تعداد بھی موجود تھی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر اکرام الحق نے کہا کہ صفائی صرف ہم سب کی ضرورت ہی نہیں بلکہ مذہبی فریضہ بھی ہے صفائی صفائی رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں انہوں نے شہریوں سپیل کے کورا کرکٹ کھولی جگہوں اور گلی محلم پھینکنے کی بجائے کورا دان میں ڈالیں ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں خبر جنو شہر فیروز سے بیوچی منظور ملک کے مطابق شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بڑی زرخیص ہوتی ہے بہت شاداب ہوتی ہے حال یہ میں مسئلہ افراد کی فائرنگ میں زخمی ہونے والے ایچ سی اکبر علی راجپود جو کہ گزشتہ راج شہید ہوئے جن کی نماز جنازہ آج پولیس ہیڈکوارٹر میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں ڈی آئی جی شہید بنیزیراباد محمد یونس چانڈیو اور ایس ایس پی نواب شاہ امیر سعود مکسی اور ڈی ایس آر ریجن اور شہید بنیزیراباد سٹی کی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اور شہید اکبر علی راجپود کی نماز جنازہ ادا کی ڈی آئی جی محمد یونس چانڈیو اور دیگر نے پولیس اثران جوان بھی موجود تھے شہید کے جس سے خاکی پہ پھولوں کی جادہ چڑھائی گئی بعد ازاں ڈی آئی جی شہید بنیزیراباد محمد یونس چانڈیو نے شہید اکبر علی راجپود کے لواحکین سے تازد کی اور لواحکین کی پولیس دپارٹمنٹ دو عدد نوخریوں کو ایک کروڑ دینے کا بھی اعلان کیا خبر نے مورو سے جہاں پہ بیرو چیف سندھیل تاف سومرو کے مطابق تھانہ درس کے قریب بینک سے لی گئی گاڑی کو گھیرے میں لے کر خیرپور پولیس نے سیول ڈریس پہنے ہوئے افراد کے ساتھ مل کے عملے کے کپڑے پھار دیا انہوں نے بتایا کہ ہمارا تعلق کراچی سے اور عبد الرشید نامی شخص سے ٹیوٹا لی تھی بینک سے آپ کو بتائیں کہ ریووف ڈبل کیابن نمبر لے فور ون ایٹ فور جس کی قسط باقی تھی اس سے ضبط کرنے میر جو کہ خیرپور پہنچے اور مقامی تھانے میں ایسی ریپورٹ درس کروائی اور جب اپنے بینک کی گاڑی ہاتھ میں لے کر آئے خیرپور میرس اور درس پولیس نے مورو ٹور پلازا اور پولیس نے کراچی کے شہری کے کپڑے پھار دی اور کچھ نامعلوم افراد کے ہمراہ ہمیں روکا جنہوں نے ہمیں نیچے اتارا اور ہم تھانہ درس پہنچے جہاں انہوں نے ہم پہ تشدد کیا اور کپڑے پھارے جیتنا چاہے انہوں نے کاروائی نہیں کی گئی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے خابت نے نوشہر و فیروز سے بیو چیف منظور ملک کے مطابق داریکٹر آپریشنس پی ڈی ایم اے امداد حسین صدیقی آج ہائی کورٹ سکر بینچ کی ہدایت پہ دو روزہ دورے پر نوشہر و فیروز پہنچے انہوں نے ہائی کورٹ کے اکامات کی روشنی میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کے میمران کے ساتھ ملک کے دائج لاس کی ستارت کی اس موقع پر ڈپٹی کمیشن نوشہر و فیروز شاہدیب شیف ایڈیشن ڈپٹی کمیشن سعید امار حسین اور دیگر بھی موجود تھے جبکہ سلے میں کام کرنے والے سماجی تنسیموں کا نمائندہ گلفام اتاری اور عبد الماجد اور دیگر بھی موجود تھے اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ گدشتہ پیشی کے دوران آلہ عدلیہ کے اتمنان کا اظہار کر کیا اور لیکن ہمیں اس رفتار سے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے انہوں نے کہا کہ نوشہر و فیروز کے کافی علاقوں سے بارش کا پانی نکالا جا چکا ہے مگر منشی علاقے میں اب بھی بارش کا پانی باقی ہے جبکہ نکاسی کے لیے کمیٹی کے تمام امبران اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے خبر دی بیرو چیف خالی صدوزائی کی ریپورٹ کے مطابق جیترانسین آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ہدایت پر ڈی پیو رزا صفتر قاسمی نے محنت مصدوری اور دیگر خصوصی افراد کی سہولت کے لیے سرے میں پہلی تحفظ سینٹر برائے آپ کو بتائیں کہ والنر ریبل اور اس کے علاوہ انسٹراج اور اس کے علاوہ ٹرانس جنڈر کو افتتا کیا ہے پولیس تھانا سٹی مظفر کر کے پاس قوت سماعت اور گویائی سے محروم بچے اور خواجہ سرہ شہانہ باس سے کرایا اس کے علاوہ کو بتاتے چڑھیں کہ آئی جی پنجاب اور ڈاکٹر عثمان انور اور ڈی پیو رزا صفتر قاسمی کا خصوصی شرکت اور شکریہ دا آج بہت خوش ہوں کہ اب وہ پولیس کے پاس بھی بلا جھچک آ کر اپنے مسائل بتایا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ محروم افراد کے لیے ایک انقلابی اقدام ہے یہ لوگ بھی برابر کے حقوق رکھتے ہیں اور ان کے تمام طرح حقوق کا پنجاب پولیس تحفظ کرے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ سینٹر میں ایک محنت اور خصوصی فرد تائینات کیا جائیں جو اپنی کمیونٹی اور پنجاب پولیس کی سہولیات سے استفادہ کروا سکے اور محروم طبقات کو دیگر انسانوں کے برابر لانے کی بھربور کوشش کریں گے خبر دین بیروچی مزفرگر سے خالد سودوزائی کے مطابق جیترانچی سبق پر صداقت کا عدالت کا شجاہ کا ایسی ہی صداقت کے نمونہ مثال ایک انتہائی غریب مزدور اور معصور محمد قاسم کی تیسری کلاس کی بیٹی رابیہ قاسم نے قائم کر دی مزفرگر کے علاقے قصبہ گجرات کے نواحی علاقے گورنمنٹ پرائیمری گل سکول درخان والا کی طالبہ کو سکول سے جاتے ہوئے رستے میں پڑے ہوئے تلائی جھمکے پڑے ملے تلائی جھمکے کو طالبہ رابیہ نے اٹھا کر گھر رکھ دیا اگلے دن سکول کی ہیڈمیسٹریس میڈم شبانہ فیض کے پاس خاتون آئی وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرا تلائی جھمکہ کہیں گر گیا ہے آپ سکول کی بچیوں سے پوچھ کر بتائیں کسی کو ملا ہو تو میڈم شبانہ فیض نے کہا کہ میرے پوچھنے پر بات پوری ہونے سے پہلے ہی رابیہ قاسم نے کہا کہ میڈم تلائی جھمکہ مجھے ملا ہے اور وہ دوڑ کے گھر گئی اور تلائی جھمکہ لے آئی میڈم شبانہ فیض نے کہا کہ وہ سب بیان سے باہر ہے جب خاتون کو جھمکہ ملا اس کا خموشی سے رونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا طالبہ رابیہ قاسم کو اس کے سکول اور کلاس میں جا کر آپ کو بتائیں کہ سیف اللہ خان بلہ چیئرمن بسم اللہ ویلفیر ٹرسٹر اور سردار خان منیر خان صدو زائی نے حوصلہ زائی کی اور انعام حصے بھی نوازا سکول سازہ کو بہتنین تعلیم اور تربیہ سے آراستہ کنے پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا کیا